اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو نئے لانچ ہونے والے انورٹرز کا ایک بہترین فیچر دول آؤٹپوٹ کے بارے میں ہے یقیناً یہ ویڈیو آپ کو انورٹر کے اس فیچر فنکشن کے بارے میں اور اس کی سیٹنگ کے بارے میں کافی بہتر معلومات فرام کرے گی جب کوئی کسٹمر انورٹر لینے کے لیے مارکیٹ جاتا ہے تو دکاندار حضرات اس کو انورٹر کی دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ انورٹر کی اس خوبی یعنی ڈول آؤٹپوٹ کے بارے میں معلومات فرام کرتا ہے تاہم ایک عام آدمی اس کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے میں آپ کو آسان الفاظ میں اور بہترین طریقے سے اس کے بارے میں رہنمائی فرام کروں گا یقیناً آپ کو اس فیچر کی خوبیوں کے بارے میں اور اس کی سیٹنگ کے بارے میں کافی کارامت معلومات حاصل ہوں گی پیارے دوستو آگے چلنے سے قبل آپ کی خدمت میں گزارش ہے پیمیلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید جو ہے میں آپ کے لیے بہتر اور کارامت مفید ویڈیوز آپ کے سامنے لاسک ہوں جو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی جیسا کہ ہر ایک جانتا ہے کہ کوئی بھی یو پی ایس یا انورٹر ہو اس سے ایک آؤٹپوٹ نگلتی ہے یعنی اس نیوٹر اور فیس کو ہم اپنے گھر کے اپلائنٹس کے ساتھ سامان کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں جس سے لوڈ شیڈن کے ہونے پر ہم جو ہے اس سے جو ہے بیک اپ لیتے ہیں نئے جو مرڈلز آئے ہیں انورٹرز کے ان میں کچھ انورٹرز میں یہ خوبی ہے کہ ان کے ڈبل آؤٹپوٹ یعنی دو نیوٹرل دو فیس نگلتے ہیں جس سے آپ اپنے گھر کے لوڈ کو منیج کر سکتے ہیں تقسیم کر سکتے ہیں ایک اس میں سے آپ کا ہیوی لوڈ ہے جس میں آپ کا ایسی اور فریجر اس تری وغیرہ شامل ہیں اسی طرح ایک دوسرا لوڈ ہوتا ہے جس کو سمارٹ لوڈ کہتے ہیں سمارٹ لوڈ میں عموماً آپ کی لائٹیں پنکھیں یا ٹی وی وغیرہ شامل ہوتے ہیں یا کمپیوٹر تو آپ نہیں چاہتے کہ یہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے یہ ان کے اندر رکاوٹ ہو انٹرپٹڈ ہو تو اس کو ہم سمارٹ لوڈ کا نام لوڈ شیڈنگ میں ایک خاص لیمٹ تک جب آپ کی بیٹری ہون جاتی ہے تو یہ ڈول آؤپورٹ کا جو یہ فنکشن ہوتا ہے یہ ایکٹیو رہتا ہے اور یہ آپ کے مرضی کے مطابق رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ایک خاص وقت تک ایکٹیو رکھوں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگرنا ایک اپنی کی طرف سے یہ ٹوبیس گھنٹے کے لیے فنکشنل ہوتا ہے جس میں جیسے ہی بیٹری مثال کے طور پر ایک اٹھالیس وولٹ کا سسٹم ہے جیسے ہی بیٹری چیالیس وولٹ کے اوپر جاتی ہے آپ کی جو ہیوی لوڈ ہے جس میں آپ کا ایسی اور آپ کا فریجر اوون اور لال پمپ یہ بند ہو جاتے ہیں جبکہ آپ کا سمارٹ لوڈ پنکھا لائٹیں وغیرہ جو ہے کمپیوٹر بغیر کسی رکاوڑ کے چلتے رہے ہیں ہر کمپنی نے اپنے اپنے لمبر کے اوپر اس کی سیٹنگ رکھی ہوئی ہے تاہم میرے پاس آپ کو بیک اپ کے اندر نظر آ رہا ہوگا یہ ویرون 6 کے بی کا انورٹر ہے جس میں ڈوال آوٹپوں کی سیٹنگ موجود ہے جس سے آپ کو انتظار ہوں ہر کمپنی نے اپنے اپنے لمبر کے اوپر اس کی سیٹنگ رکھی ہوئی ہے تاہم میرے پاس آپ کو بیک اپ کے اندر نظر آ رہا ہوگا یہ ویرون 6 کے بی کا انورٹر ہے جس میں ڈوال آوٹپوں کی سیٹنگ موجود ہے اب میں آپ کو جس کا آپ کو انتظار ہے کہ ڈوال آوٹپوں کی سیٹنگ ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے اس کے بارے میں معلومات فرام کروں گا اس انورٹر میں یہ سیٹنگ ساٹھ سیٹنگ نمبر ساٹھ ایک سٹھ اور باس سٹھ کے اوپر پڑی ہے سکسٹی نمبر کی جو سیٹنگ ہے کمپنی نے بائی ڈیفارڈ اس کو بیالیس وولٹیج کے اوپر رکھا ہوا ہے تاہم ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں فورٹی ٹو بیالیس وولٹیج کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے ہی بیٹری بیالیس وولٹیج پہ جائے گی تو اس سے آپ کا سمارٹ لوڈ اور ہیوی لوڈ دونوں بند ہو جائیں گے اس لئے مناسب ہے کہ اس کو چیالیس یا اٹھالیس وولٹ پر رکھا جائے تاکہ جو ہے پنکھا اور لائٹیں بند نہ ہو پائیں جیسے ہی بیٹری بیالیس وولٹیج جو ہے چیالیس کے اوپر یا اٹھالیس پر کے اوپر آئیں گے تو آپ کا ہیوی لوڈ بند ہو جائے گا جبکہ سمارٹ لوڈ چلتا رہے گا اب ہم اس انونٹر کی سیٹنگ نمبر سیسٹی ون کے اوپر جاتے ہیں جو کہ کمپنی یہ ڈی 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 ایس یعنی اس کو ڈسیبل رکھا ہوتا ہے اس فنکشن اور سیٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنہ لوگوں میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ واپڈا جانے کے پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد آدھا گھنٹے کے بعد پینچاس منٹ کے بعد آپ کا انونٹر خود سے ہیوی لوڈ بند کر دیا کرے تو آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں پانچ دس پندرہ دیس منٹ دیس منٹ پچیس منٹ چالیس منٹ اس ادبار سے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ہیوی لوڈ چلتا رہے اگر آپ کی لوڈ شیڈنگ کم ہے یا پھر آپ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈی ڈی ایس کے اوپر رکھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہیوی لوڈ کے اوپر بیک اپ میسر آ سکے میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً کا رامت ثابت ہوئی ہوگی اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید آگے بہترین اور اچھی چی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر سکوں اب ہم چلتے ہیں آپ کو انورٹر کی اس جو سیٹنگ جو ڈول آؤٹپٹ کی ہے پریٹیکلی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ کس طرح کی جائے گی سیٹنگ میں جانے کے لیے دول آؤٹپٹ کے لیے اکرو کا جو بٹن ہے اس کو آپ تسلسل کے ساتھ پریس کریں گے اس طرح آپ اس کی سیٹنگ میں چلے گئے اب ہمیں کیونکہ میں صرف آپ کو یہاں پہ دول آؤٹپٹ کی سیٹنگ کے بارے میں بریف کر رہا ہوں تو میں سیٹنگ نمبر سکسٹی کے اوپر جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے پینٹالیس وولٹیج کے اوپر رکھی ہوئی ہے جیسی بیٹری پینٹالیس وولٹ کے اوپر آئے گی تو یہ خود بخود سے ہیوی لوڈ کو ڈسکنیکٹ کر دے گی اور کپنی نے اس کو بیالیس کے اوپر رکھا ہوتے ہیں تو اس سے سارا سسٹم بے بند ہو جاتا سمارٹ اور ہیوی لوڈ دونوں بند ہو جاتے ہیں اس طرح آپ اس کو بیالیس چپ پینٹالیس چیالیس سینتالیس سارتالیس جتنے پر آپ چاہتے ہیں اپنی ضرورت کی موافق اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیٹنگ نمبر سکسٹی ون کی طرف جو کہ کپنی کی طرف سے بیٹری سے ایبل ہوئی پڑی اور میں نے بھی اس کو جو ہے بائی ڈیفارل ڈیسیبل رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوڈ شیڈنگ ہونے کی صورت میں یہ آدھے گھنٹے کے بعد یا دس منٹ کے بعد میرا سسٹم جو ہے یہ بند کر دے اور مجھے جو ہے سفر اٹھانا پڑے تکلیف اٹھانی پڑی میرا ہیوی لوڈ جو ہے وہ بند ہو جائے تو ہر گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہماری اس لیے میں نے اس کو جو ہے ڈی ایکٹیو رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیٹنگ نمبر سکسٹی ٹو کی طرف کپنی کی طرف سے یہ سیٹنگ جو ہے وہ زیرو اور نیچے جو ہے ٹوئنٹی تھری کی اوپر ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ چوپیس گھنٹے کی ایڈی ہے ہیوی لوڈ اور سمارٹ لوڈ دونوں جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اب میں نے اس کو جو ہے چینج کر کے میں نے اس کو چینج کر کے جو ہے یہ کیونکہ مجھے ضرورت پڑتی ہے اس کی چار بجے سے یہ سولہ سے مراد کیا ہے چار ہے کیونکہ یہاں پہ چوبیس آورس کے اعتبار سے آورس نمار ہوتے ہیں تو یہ اوپر والا شروع ہونے کے لیے ہے اب سولہ سے مراد چار بج کے چار بج کے اور بائیس سے مراد رات کے جو ہے دس بج کے ان سٹھ میٹ یعنی گیارہ بجے تک یہ فنکشنل جو ہے ایکٹیو رہے گا ڈوال آوٹ گوڈ کا اس کے بعد جو ہے یہ ایکٹیو نہیں رہے گا